اسلام علیکم گائی سانی ہیئر اینڈ یو ورچنگ ٹیکنیکل سانی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ورس ایپ کی تلق حقیقت بتاؤں گا کل ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کل چھے بجے ورس ایپ بند ہو رہا ہے اس بات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر اس کے پیچھے کی اصل حقیقت بتاؤں گا جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی تو گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اگر آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ ورس ایپ کے نمائی پہلو پتہ چلنے والے ہیں جسے جان کر آپ کی لائف کا ایک نیا ٹائن شروع ہو جائے گا آپ صحیح مانے میں جان پائیں گے کہ ورس ایپ کو کس طرح یوز کرنا ہے یا پھر ان غلط خبروں سے یا پھر ان صحیح خبروں کو کس طرح سے جاننا ہے تو سب سے پہلے اکثر آپ ورس ایپ پر دیکھتے ہیں کوئی بیسے جا جاتا ہے کہ اس کو شیئر کرے کہ نہیں تو آپ کا ورس ایپ بند ہو جائے گا اس کو شیئر کرے نہیں تو آپ کو ادھر کر دیا جائے گا جیل بے ڈال دیا جائے گا تو یہ سب جھوٹ ہے اگر آپ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو نہیں رکھنا چاہیے یہ بلکل غلط ہے مجھے بھی کافی سارے میسیج جائے تھے کل چھے بجے آپ کا ورس ایپ بند ہو جائے گا اور اکثر میسیجیں جاتے رہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے 99 بارس کو شیئر کرے یہاں تک تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے لیکن یہاں پر ایک دوسری چیز آجاتی ہے لکھا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہوتا ہے آپ ایسا کریں نہیں تو چالیس دنوں کے اندر اندر آپ کو اچھا کام مل جائے گا یا پھر آپ کو صدر جائیں گے اگر ایسا نہیں کیا تو بری خبر آئے گی پیارے بھائی یہ صحیح نہیں ہے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہر کوئی یہ شیئر کرتا ہے دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب بند ہو چکا ہے ایک دفعہ پاکستان میں تقریباً سال دو سال یوٹیوب بینڈ رہ چکی ہے کس بات پہ صرف اسی بات پہ کہ انہوں نے غستاخانہ مواد ڈالاتا غستاخانہ فلم چلائی تھی لیکن اب یوٹیوب کی کافی اپ ڈیٹس آ چکے ہیں یوٹیوب ان کو منیٹر کرتا ہے اگر کوئی چیز ہم بری دیکھتے ہیں تو ہم یوٹیوب کو اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ورس ایپ کے معاملے میں یہ کچھ نہیں ہے یہ بات سچ ہے کہ جو انا ایک خبر چل دوڑی تھی کہ ورس ایپ بند ہو رہا ہے یہ بلکل سچ ہے یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن ایک ہی دم کسی چیز کو بند نہیں کیا جا سکتا جیسے ایف آئی اے نے کہا تھا سوری پی ٹی اے نے ہم موبائل فونز بند کر رہے ہیں اسی طرح ورس ایپ بھی بند ہو رہا تھا ایک جو انا سائبر سیکیورٹی کی ٹیم نے اس کو ریپورٹ کیا تھا کہ ورس ایپ پر کافی زیادہ غلط کام چل رہے ہیں یہاں پر جو انا دہشت گرد وغیرہ گروپس بنا لیتے ہیں ورس ایپ کی کوئی پراپر منیٹرنگ ہے ہی نہیں پاکستان میں ورس ایپ کو بند کر دینا چاہیے یہ اریجنل بات تھی کہ جو انا اکثر جو انا غلط مباہ چلا جاتا ہے فرض کریں کوئی کافر ہے وہ تھوڑی بہت اردو چھانتا ہے وہ نوز بللہ کارٹون لکھ دیتا ہے میں نے کل خود ہی دیکھا ہے مجھے یہ بول تو میں ندامت ہو رہی ہے مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے میری ہزار بار دو بہن لیکن مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ ایک کارٹون لگا ہوا تھا وہاں پر حضرت علی کی جو انا کارٹون کو حضرت علی سے مناسبت دی گئی تھی نوز بللہ مجھے اللہ معاف کرے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جو انا انڈیا کی طرف سے آیا ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس کو ڈس لائک کریں جو انا میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ اور جو انا وارس ایپ دونوں پہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو لائک کریں انڈیا والے کمنٹ کریں نہیں سوری آپ کمنٹ کریں انڈیا والے لائک کریں گے وارس ایپ پر بھئی یہی چلا تھا کہ یہ انڈیا والوں کی طرف سے آیا ہے ایک دفعہ نوز بلہ ان کے بھگوان کی فوٹو لگی ہوئی تھی ایک طرف ہماری لگی ہوئی تھی سوری جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے پھر پھر نہیں کہہ سکتا میں ایک مسلمان ہوں میرا ضمیر اس کی جائزہ نہیں دیتا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دو جو ہےنا الگ الگ پار تھے ایک جو ہےنا پوسٹ کے اور دونوں ایک ساتھ یہ جا رہی تھی کہ آپ مسلمان ہیں تو اس کو شیئر کریں یہ جو ہےنا شیئر اس کے ورس ایپ پر کونٹ ہو رہے ہیں یا پھر ایک فوٹو لگا دیتی ہیں کہ اردو میں لکھ دیتی ہیں ہمارے جو ہےنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہندوستان والوں نے جو ہےنا غستہ خانہ اس میں وہ تصویر بنایا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان جو ہےنا اس بارے میں جانتا ہے تو پیارے بھئی یہ غلط کر رہے ہیں اس غستہ خانہ مباد کو تو آپ خود آگے بڑھا رہے ہیں آپ اس کو آگے خود کر رہے ہیں کہ اور لوگ دیکھیں اور جو ہےنا یہ کافی بڑے آپ دیکھتے ہیں تو فوراں اسے ورس ایپ کو ریپورٹ کریں یہ ورس ایپ کا ریپورٹ سسٹم ہے لیکن یہ پراپر ورک نہیں کرتا اس لئے جو ہےنا سائبر سیکیورٹی نے ریپورٹ کیا ہے جلدی اس پر نیو نیوز آئے گی یہ بالکل غلط بات ہے کہ ورس ایپ کل چھ بجے بند ہو جائے گا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جلدی ورس ایپ میں نیو اپ ڈیٹس آنے والی ہیں یا پھر سائبر سیکیورٹی کو کھلی جازت دے دی جائے گی کہ وہ کسی بھی ورس ایپ گروپ یا کسی بھی آئی ڈی کو چیک کر پائیں گے ورس ایپ کے نمبر کو یا پھر جو ہےنا ایک ریپورٹ کا مناسب سسٹم آ جائے گا کسی چیز کو ریپورٹ کیا جائے گا وہ فوراں بند ہو جائے گی یہ کمپلیٹ اس کربی ہوگا لیکن ورس ایپ پر یہ چیز نہیں تھی اسی لیے جو ہےنا یہ خبر سامنے آئی تھی تو میں پھر کہہ رہا ہوں خدا رہا ایسی چیزوں کو شیئر نہ کہیا کریں ہم مسلمان ہیں اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے کوئی اچھی چیز آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کر دیں لیکن جیسے یہ غستاخانہ مواد میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے آتے ہیں تو ان کو بالکل شیئر نہ کیا کریں آپ خود ہی شیر کر رہے ہیں غلط کام تو آپ خود کر رہے ہیں اسی طرح بھی یہ ٹرینڈ چل دوڑا ہے کہ کال چھے بجے ورس ایپ ہوگا جو ہےنا بند ہوگا سب ہی نے جو ہےنا اس پر میسیج کر دیا ہیں تو میں معذرت کھا ہوں میں نے کافی تلخ الفاظ کہے ہیں تو میں دل سے معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو برا لگاؤ تو وہ کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتا ہے میں اس کو وہاں پر بھی معذرت کر دوں گا یار آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کو جو ہےنا رہنمائی کا ہمارا فرض ہے آخرت میں ہم بھی جواب داؤں گے کہ آپ نے کیوں نہیں کسی کو رہنمائی کی تھی تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسائب کر دیں اور ساتھ اکھڑے بیل نٹفیکشن آئیکن کو بھی نیبل کر دیں تھینکس پر وچنگ